کیا نحال حاشمی پھر جیل جائیں گے سپریم کورٹ کا نحال حاشمی کو نوٹس کل پھر طلب کر لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ نحال حاشمی نے رہائی کے بعد گاریاں دی کیوں نہ نحال حاشمی کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا حکم دے دیں اپڈیٹ آپ کو کریں سپریم کورٹ نے نحال حاشمی کو نوٹس جاری کیا ہے کل پھر طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں چیف جسٹس آف پاکستان ساکب نصار نے یہ بات کہی ہے کہ نحال حاشمی نے رہائی کے بعد گالیاں دیں کیوں نہ نحال حاشمی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیں مزید جانیں گے عدیل سرفراز سے عدیل آگاہ کیجئے گا ایک اور نوٹس کل پھر طلب کیا گیا ہے یہ بالکل آج سپریم کورٹ نے نحال حاشمی کو نوٹس جاری کل کے کل پھر طلب کر لیا ہے چیز جسٹس نے کہا ہے کہ کیوں نہ نحال حاشمی کی سزا جو ہے وہ بڑھا دیں آج سپریم کورٹ میں نحال حاشمی کی نرسانی درخواست پر سماعت ہوئی تو ان کے وکیل کامران متضا عدالت میں پیش ہوئے جس پر چیز جسٹس نے کہا کہ کیوں نہ ہم نحال حاشمی کی سزا کو بھرا دیں کیوں نہ نحال حاشمی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیں چیز جسٹس نے کہا کہ کیوں نہ نحال حاشمی کو ایک توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں نحال حاشمی نے ریاہ ہونے کے بعد گالیاں دی ہیں چیف جسس نے کہا کہ نیحال آشمی کی ججز کو گلیاں دینے کی ویڈیو عدالت میں جو ہے وہ چلائی گئی ہے سن لیں نیحال آشمی کیا کہہ رہے ہیں آج سپریم کورٹ میں جب اس کیس کی سامات ہو رہی تھی تو چیف جسس کے حکم پر ہی نیحال آشمی کی جو تقریر تھی جو تقریر جس پر انہوں نے عدالت کے خوالے سے توہینہ تقو کی تھی وہ بھی سپریم کورٹ میں چلائی گئی کمرہ جس پر چیف جسس نے کہا کہ اب آپ بتائیں ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے جس پر کمران مرتضان عدالت سے کہا کہ ایسی زبان کے استعمال پر میں معافی چاہتا ہوں چیف وقیل کمران مرتضان عدالت سے استعداہ کی کہ نیحال آشمی کی جانب سے دیگئی گالیوں کے الفاظ عدالتی حکم نامے میں نہ لکھے جائیں نیحال آشمی چیف جسس نے کہا کہ نیحال آشمی کی جانب سے دیگئی گالیوں کے الفاظ سارے پاکستان نے سنے ہیں ہم نے بھی اپنے رابطے کا انتخاب کر لیا ہے ہمیں ان الفاظ کو عدالتی حکم نامے میں لکھوانے میں کسی کے طرح کی کوئی قباہت یا شرم نہیں ہے عدالت نے آج نیحال آشمی کی جو انٹرا کوٹ اپیل کو لاجر بینچ میں سننے کی استعداد ہی اس کو مستعد کر دیا ہے اور نیحال آشمی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل ذاتی حصیت میں سپریم کوٹ میں طلب کر لیا ہے بہت شکریہ دیل سرپراس ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اپنے ناظرین کو سنوانا چاہیں گے اپنی رہائی کے بعد نیحال آشمی کا کیا کہنا تھا بتاؤ رات میں آپ لوگ کے ساتھ رہتا ہوں وہ کیل ہوں میں بھی ہے میں نے طریقہ اڈاپ کیا اور میں مید کو خاتھ گاڑ پہنچ گئے یا وہ تو ہفا جو گئے ہیں سترہ سال کے انترے جیل میں ان کو ٹانگ جو یار ان کو خاتھ چڑھاؤ وہ ختم ہو چکے ان سے پجن نہ کیا تھا ان کے گھر انہی شایئے کہ ان کے کے سننے نہ کہ یہ تیاری کے سننے اللہ کو جواب دینا ہوگا موسیقی